گانڈا میں محلہ جاگ رکھتا کارکرم کا آئیوجن کیا گیا کارکرم کا آئیوجن سٹی پی ایم ہاسپیٹل اینڈ ایڈیوکیشن کے کیمپس میں کیا گیا اس دوران زلے کے ایس پی راج کرن نئیر موجود رہے اس دوران چھاتراؤں کو آتم رکشہ کے گوربیز سے خواہے گائیں وہی محلہوں کو ایک سو بارہ نمبر پر کال کرنے کی جانکاریاں دی گئیں اس موقع پر ایس پی کو کالیج کی ایک شاترہ نے اپنی سمسیاں بھی بتائے جس پر جواب دیتے ہوئے پولیس سپریٹنڈنڈ گونڈا نے دراصل کاروائی کا آج شواسند دیا وہی ایس پی نے کہا کہ پولیس محلہوں اور بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے چوبیس گھنٹے تیار ہے محلہیں کمزور نہیں ہیں بس انہیں جاگ رکھ ہونے کی ضرورت ہے گھر سے لڑکی نکلتے ہیں فری لی بینہ کوئی ٹائم دیکھے کی کتنے بج رہے ہیں کیا ہمیں گھر سے نکلنا چاہیے اتنے بجے کیا ہم سیف رہیں گے کی نہیں ویسے میں چاہتے ہوں کہ گھرز کے پاس بھی اتنی ہمت ہے وہ بھی اتنی وہ ہو جائیں کہ بینہ وہ یہ نہ کہہ پائے کہ نہیں ہم نہیں نکل پائیں گے یہ صحیح ٹائم نہیں ہے گھر سے نکلنے کا کتنے بھی ٹائم ہو کیسے بھی نکل سکے کہ کوئی یہ پیرنٹس یہ نہ کب ہے کہ کسی کو ساتھ لے جاؤ توالی نگر تھانا کے انترگت سی پی ایم کالج میں جہاں پہ ہماری نرسنگ فارماسی کے کچھ گیجوئیٹس اور پوسٹ گیجوئیٹس کی لڑکیاں یہاں پہ شکشہ لے رہی ہیں ان کے بیچ ہمارا کار اکرم تھا جس میں ہم نے ان کو سرکار کی ویبین سکیمز اور کن کن مادیموں سے اپنی بات یا اپنی شکایت ہم تک پہنچا سکتی ہیں اس سے افغادت کا باہر کہ آپ لوگ اگنورنس کو بڑھاوہ نہ دیں اگر کوئی بھی بات ہو رہی ہے ہمارے مطلب آج ایس پی سر آئے انہوں نے ہمیں بہت اچھے سے وشواس دلائیا ہے کہ ہمیں اپنے سپنے دبانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہمارا کام ہے آگے بڑھنا ہمارا کام ہے پڑھنا ہمارا کام ہے دیش کو آگے بڑھانا اور ایس پی سر نے وشواس دلائیا ہے کہ وشواس مطلب کی جتنا جو سرکشا کا کام ہے وہ ان کا ہے تو میں امید کروں گی جو ایس پی سر نے آج ہم لوگ کو بولا ہے جتنا بھی سرکشا کا کام ہے تو وہ اس چیز کو اچھے سے کریں